بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھلی رپورٹ میں تمام پردیسی بھائی جتنے بھی ہم غیر ملکی ہیں جی میں سب کے لئے اس ویڈیو کو لازم سمجھتا ہوں اس کی ریزن کیا ہوتی اس کا یعنی کہ میرا مقصد کیا ہوتا ہے یہ ویڈیو کو لازم بولنے کا آپ کو میں صاف میں تفصیل بتایتا ہوں ڈٹیل بتایتا ہوں میں دیکھیں آپ کے مثال کا طور پر میں یہ بات سٹارٹنگ میں بولوں گا سعودری ایویہ میں لاکھوں کے حساب سے اکام ایکسپائر ہے میں پہلے سمجھتا تھا ہزاروں کے حساب سے ہوں گے بندے جن کے اکام ایکسپائر ہیں لیکن ابھی میں اس چیز کے اوپر اگری کرتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں بندے ایسے ہیں جن کے اکام ایکسپائر ہیں اور سرے فریس تن میں پاکستانی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہم جب ویزا لیتے ہیں پاکستان سے تو بھائی ہم ایجنٹ سے یا کسی بھی کوئی بندہ میں ویزا جو دے رہا ہے اس سے اس چیز کی تفصیل پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی ویزا کدھر کیا ہے کفیل کدھر کیا ہے ویزا کون سا ہے مہنا کون سا ہے منتھلی کیا ہے سلانہ کیا میں نے دینی ہے اکامہ کمپنی مسصہ بس جی مجھے ویزا چاہیے اچھا سب سے وڑی وجہ یہی بنتی ہے کہ ادھر آنے کے بعد بھائی کمپنی بھائی نہیں ٹھیک ہے مسصہ ٹھیک نہیں ہے کفیل ٹھیک نہیں مل گیا ہے اور بھاگ جاتے ہیں ان سے اور باہر کام کرتے ہیں یا کمپنی سیلوری نہیں دیتی ہے ٹائم سے اکامہ نہیں لگاتی ہے تو وہ بھی اکامہ ایکسپائر ہو گیا حالانکہ اس صورت میں تو کمپنی ذمہ دار ہے زیادہ تر وہ بھائی میں کمپنی سے بھاگ گیا مسصہ سے بھاگ گیا یا کفیل سے میری بات کی کفیل سے جھگڑا ہو گیا تو وہ اکامہ اس نے حروب دے دیا پاکستانی سر ریفری سے اس معاملات میں آتے ہیں میں نے جو نوٹ کی یہ بات بھاگی آپ کو اس کا مطلق کوئی بھی آپ کی کہہ رہے ہیں مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا بہرحال اگر ہم نیوز کے مطلق اس خبر کے مطلق بات کریں آپ بھائی اکامہ ایکسپائر اس میں حروب والے بدون کفیل والے اس میں مطلوب والے مطلوب والے تو اللہ تعالیٰ کی ذاتھ موافقہ ہے مطلوب بنہ بندہ کو ہو یا بلاگ حروب بھی اسی میں آتا ہے بلاگ حروب کون سے ہوتے ہیں جیسا کہ حج کا بسمہ ہو گیا دس ہزار ریال کا گرامہ آ گیا آپ کے اوپر آپ کا ایکامہ ریمی ہوگا جب تک آپ دس ہزار ریال کا گرامہ نہیں پی کریں گے آپ کا خروج نہیں لگے گا آپ کو شورتہ پکڑے گا ڈی پورڈ نہیں کرے گا یہ بھی بات ہے حج بسمہ ایسے بلاگ حروب مطلوب اس زمرے میں آتے ہیں اکثر مطلوب ایسا ہوتا ہے کہ شورتہ پکڑنے چھوڑتا نہیں ہے جو بلاگ حروب والے بندے ہوتے ہیں وہ نہ نکل خفالہ کروا سکتے ہیں نہ خروی لگوا سکتے ہیں نہ ہی بھائی چھوٹی جا سکتے ہیں یعنی کسی دوسرے کفیل کے نام کے اوپر اپنے آپ کو ٹرانسفر بڑھنے ہی کروا سکتے ہیں بلاگ حروب کا یہ پھٹا ہوتا ہے بندے نے گھار جانا اور تو بہت مسئیبت بنتی ہے ہاں جو وہ الگ معاملہ ہیں وہ کسی سے بات ایجنٹ وغیرہ سے بات چیت کر کے یہ وہ جیسے تیسے وہ الگ معاملات ہوتے ہیں برحال وٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو مزید اس کے متعلق کوئی بھی اور انفرمیشن جائیے ہو آپ بھائی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں ابھی خبر کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں میں ساتھ میں آپ کو یہ اس طرف یہ ہے اس طرف بڑی کر کے دکھا رہا ہوں میں اس میں سب سے اوپر بیانل سخی ٹھیک ہے سخت ہی اور یہ وزارت داخلیہ کی طرف سے آتی ہے نیوز کوئی بھائی ایسے بھی نہیں ہے یہ کنفرم نیوز ہوتی ہے اس میں ٹوٹل اگر یہ ایک ہفتے کی رپورٹ ہے بھائی چھ سات دنوں کی کون کون سے بندے جیس آپ کو بتاتا ہوں میں اگر ٹوٹل کی بات کریں تو تقریباً پندرہ ہزار بندہ چودہ ہزار نو سے پچپنہ بندے تقریباً پندرہ ہزار بندہ گرفتار ہوا ہے ان میں سب سے سارے فریض جو آتے ہیں مخالفہ نظام الاقامہ جن بندوں کے اقامے ایکسپائر تھے ابھی آپ ان کی ضدہ دیکھ رہے ہیں نو ہزار اسی بندہ یا تقریباً نو ہزار پلس میں بندہ گرفتار ہوا ہے پچھلے چھ سات دنوں میں جن کے اقامے ایکسپائر تھے آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ لاکھوں بندے ہوئے کہ نہ ہوئے جن کے اقامے ایکسپائر ہیں سعودی ریبیا میں جو کمپنیز میں مسصحہ میں کام کرتے ہیں وہ ان کے اقامے ایکسپائر ہیں وہ کمپنی مسصحہ ذمہ دار ہے سعودی گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر ایکسپائر لینا چاہیے اگر ایک کمپنی کے اندر سو امال ہیں تو پچاس کے اقامے ایکسپائر ہیں تو کمپنی بند کرتے نہیں چاہیے یا ان کے اوپر فائن کرنا چاہیے کہ ان کا کیا قصور ہے ان کے اقامے لگوائیں ان کو آپ کے پاس کام نہیں ہے ان کو فائنل ایکزل لگا کر پاکسر بھیجتے اندیا بھیجتے جہاں کہ ہیں وہاں بھیجتے یہ تو کوئی طریقہ نہیں بندوں کے اقامے ایکسپائر ہیں اور جب وہ پکڑے جائیں یہ شورتہ انہی کو جیل میں ٹھوکتا ہے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو ڈی پورٹ کرتا ہے شورتہ کیوں بدون کفیل کے زمرے میں رہ کے اچھا برحال اس کے آگے کہ بات کریں مخالفہ نظام امن الحدود ان کی تعداد ہے یہ تین ہزار ایٹی ہے تین ہزار پلس میں یہ بندے گرفتار ہوئے اس کے آگے یہ مخالفہ نظام الامل ان کی تعداد کتنی ہے بھائی دو ہزار ساتس سو ستاسی تقریباً اٹھائی سو بندہ مخالفہ نظام الامل والا گرفتار ہوا یہ بھائی وہ بندے ہیں جو بدون کفیل گرفتار ہوتے ہیں جیسا کہ پہلے بتاؤں کمپنی سے باہر کام کیے جارہے ہیں سائے خاص عامل منزلی کفیل سے بھائی اپنی ایگریمنٹ کیا ہوئے اور باہر کام کرتے ہوئے جب پکڑ جاتے ہیں تو اگر شوٹا ان کو ڈی پوٹ کرے تو وہ بدون کفیل کے زمرے میں رکھ کے کرتا ہے اور ان کی تعداد تقریباً اٹھائی سو آئی ہے نیچے ایک چیز میں آپ کو ہائی لٹ کر کے دکھا رہا ہوں اور وہ ہے جی ترحیل یہاں پر لکھا ہوا بقاعدہ سعودری بھی ایسے ڈی پوٹ نہیں ہے یہ کتنی ہے جی دس ہزار دو سو چھاسٹھ بندہ سوری دو سو چھپن یار دس ہزار پلس میں بندہ سعودری بھی ایسے ڈی پوٹ کیا گیا ہے چھ سات دنوں میں ابھی آپ میں آلاس میں ویڈیو کو یہی بولوں گا جو میرے پاکستانی بھائی اگر کسی کا ویزا لینا چاہتے ہیں پاکستان میں اگر آپ کا دوست بھائی احباب بیٹھا ہوا ہے اور جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی سعودیہ کا ویزا لینا چاہتے ہیں وہ خدارہ پہلے کفیل کے متعلق ویزے کے متعلق مہنے کے متعلق کفیل کے شہر کا ہے اس کی تسلی کرنے اس کے بعد پیسے دیں کیونکہ ویزوں کا جو ریٹ ہے اس وقت وہ بھی آپ کو پتا ہے پانچ سات لاکھ روپہ تو ممول ہی ہے بھائی سانی